السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایٹ نائن سکس سب سے پہلے زہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی اسی طرح زہر کی چار رکعات جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے ایک رکعات تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طریقے سور پر ادا فرمائی یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسری رکعات اس بات کے شکرانہ میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مہدھا اتار دیا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا اس لئے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعات ادا فرمائی تیسری رکعات اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دراہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مَنَعْدَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ یعنی ترجمہ یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا شبا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اس خطاب کے شکرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رکعات ادا فرمائی چوتھی رکعات اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صادر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت اتحان کے اندر بھی نہایت صادر اور متحمل رہا اور سبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لئے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سمشورہ کیا کہے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے نے جواب دیا ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے مکتر مزر یہ ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی اس طرح یہ چار رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی یہ بھی بفرموتی جل پانچ صفحہ چودہ پر ہے اور عناعہ میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زہر کے نماز بھی ادا کرنی کہ اللہ تعالیٰ توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری نماز بھی ادا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطا فرمائے آج تو جو ہے ایک مرتبہ مسلمانوں کے لئے معافی کے دعا مانگ لیجئے پڑھئے میرے ساتھ اللہم غفیر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جو سے میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی جو آج بھی پڑھے گا تو اس کو جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا میں نے پڑھ لیا مجھے نیکیاں میری میرے حساب میں نیکیاں آگئی آپ پڑھو گے تو آپ کے حساب میں بھی نیکیاں آگئیں گی اس لئے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم غفیر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اور نیکیاں سن لیجئے فنا نہ کر فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنو میں اے جوان فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنو میں اے جوان تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنی کی طاقت نہ ہوگی تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنی کی طاقت نہ ہوگی اس لئے اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر مجھ گذاریے اللہ کی طرف دوڑیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حکامات پر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا